ہیلو فرنڈس نمشکار میں دینیش شرما آج میں آپ کو راہو میں سکر کی مہادہسہ کے فل بتانا چاہوں گا کہ راہو کی مہادہسہ سکر کی انتردسہ ہو جو کیا فلا دیس ہوتا ہے راہو میں سکر کی جو انتردسہ وہ تین ورس کی چلتی ہے تین ورس ایک بڑا سمیں ہوتا ہے راہو مہادہسہ ٹوٹل اٹھارہ ورس کی ہوتی ہے تو ایک امپورٹنٹ بات اس کے پہلے میں چالو کرو تو آپ کو پوزیٹیو بات بتانا چاہتا ہوں جگت کی سبھی پرانیوں کو ساری رکو مانسک کسٹ ہوتے ہیں ایسا مہا بھارت کے ارنے پارو میں لکھا ہے دو سلوک ایک کئیس تو آپ کو ٹینشن نہیں لینا ہندو مسلم عیسائی سکھ پارسی بہت یہودی دنیا میں سبھی دھرما ولمبی پر سنکٹ آتے ہیں سریمت بھاگواتم میں ایک سلوک آتا ہے جس میں لکھا ہے کہ کلیوگ میں پدم پدم بھیب دام مانو جیوان میں پد پد پہ سنکٹ کلیوگ میں آئے گا تو یہ تو سنکٹ آتے جاتے رہتے ہیں کوئی آپ کے اوپر ہی نہیں آرہے جو آپ اتنا ٹینشن لوگے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہر چیز کا توڑ ہے دنیا میں راہو ایک ایسا گرہ ہے جو رہ سمائیو چھلی گرہ ہے جس کی مہادثہ 18 ورس کی ہوتی ہے اور اس کی جو گرنتوں میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ راہو چھلی کپٹی گرہ ہے تو یہ ایسا گرہ ہے جو اس کی جب دسائیں چلتی تا آدمی کو بلجنوں میں فسا دیتا ہے ٹرائپ کروا دیتا ہے جھوٹے آروپ لگوا دیتا ہے نیچ عورتوں سے یا چریترہین مہلاؤں سے آروپ لگوا دیتا ہے اپمان کرا دیتا ہے تو یہ اس کے فلادیس ہے راہو کے جو کارکت تو ہیں جیسے کی ہڈیاں گھاتک گانٹ کینشر وردھا وسطہ متھیا وادی یہ جھوٹ بولنے والے آروپ اس میں بہت لگ جاتے ہیں چھاتا اس کا نسانی ہے دادان میں چھاتا بھی دیتے ہیں لوگ واہن نسانی ہے چار جاتیوں سے باہر کی جاتی والا ایسی دساؤں میں آدمی ایسے اپنی جاتی سے باہر کی مہلاؤں سے بھی سادی کر لیتا ہے راج پرابتی بھی اس کا ایک کارک ہے کہ اس کی دسا میں آپ کو راج پرابتی بھی ہو سکتی ہمیسا رہو خراب نہیں ہو سکتا کوئی بھی گرہ ہمیسا خراب نہیں ہوتا یہ تو آپ کی کنڈلی میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ صحیح استطی میں ہے کی نہیں ہے کترک روکھیوانی پاپیستری جوہاں کھیلنا دوسرے دیس میں جا کر دوسر استری گمن ویشہ برتی درگم استانوم بھرامان پروتوں سے پیڑا باہر اٹھرنے والا دکشت پششم دیسا سرپ نیاترہ ناگلوک وائیو اس طریقے سے اس کے کارکاتے ہیں اس کے پہلے میں آگے بتاؤں مہادرسہ کیا ہوتی ہے اس کے پہلے میں میں نے ایک ویڈیو بنا رکھا ہے تو اس کا ٹائٹل ہے راہو مہادرسہ پارٹ ون یہ کھوجیں گے تو آپ مل جائے گا میرے چینل میں کھوجیں گے تو یہ مل جائے گا آپ کو یہ جرور دیکھ لیجئے اس میں بہت سارے ڈیٹیل بتائیں کہ مہادرسہ کیا ہوتی ہے سکر کے کارکتوں کے پہلے میں جاننا بہت جرور ہے کیونکہ میں راہو میں سکر کی بات کر رہا ہوں سکر خاصلہ بیماریوں کے معاملے میں سکر میں وات تتہہ کپ کی ادھکتہ ہوتی ہے یدی کسی ویکتی کی یونکریہوں کو نیانتریت کرتا ہے یا یہ جو گرہ ہے یونکریہوں کو نیانتریت کرتا ہے یدی ادھک پیڑیت ہو تتہا عصبستان میں ہو تو یونوکار میتھو سمندی روگ ہوتے ہیں اس کے ادھکار چھیتر چہرہ درستی ویر جرنانگ موت پرنالی اسرگرنتی اتیادی پر ہے یہ آنتر آنتر پچھ اگنائی سے ہے کہ کچھ بھاگ کبھی کارک ہے یا ایک جلی گرہ ہے اور اس کا سمندھ سریر کی ہارمونل پرنالی پرنالی سے ہے سکر یون وکار جننانگ کے روگ موت پرنالی چہرے کے روگ نیت روگ موتیہ بند اسرگرنتی کے روگ سیویت کوشٹ میتھون جنیت روگ مدو میں جہرباد موتر مار کا سنکجیت ہونا گردے تتھا موتر تھیلی میں پتھری آلت سے تھکان نستیج ہونا موتی جھرہ آنتر پچھ اپنڈا اپنڈی سائٹس ہارمون سمبندی بکاروں کے لیے انگیت کرتا ہے اس طریقے سکر کے اور بھی بہت سارے کارک ہے سکر جیسے یون پریڈا دویج بھاویتا مردولتا لاپکاری میتھون پریڈتا تیادی تھاٹ بات کا بھی کارک ہے یہ جروید اور بہت ساری چیزوں کارک ہے چاہے تو آپ یہ میری ویڈیو سٹاپ کر کے دیکھ لیجی میں نے سکین کر کے لگا دیا ہے بہت کلیر اس میں دیکھتا ہے تو یہ تو سکر کے کارکت ہو گئے اور راہو کے کارکت ہو گئے اب آپ کو بتا دیتا ہوں سکر میں راہو میں سکر کے فلادیس کیا ہوں گے بھاوار سرحتنا کر ایک جیوتیس کی کتاب ہے اس میں بڑی فیمس کتاب ہے اس لیے اس کا میں نام میں ہاں لینے لکھا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں سنی کی دسہ میں سکر کی بھکتی اور سکر کی دسہ میں سنی کی بھکتی ہو تو منوش کو آرثی کستیتی خراب ہوتی ہے دھر یہ میں آگے میں اس کا اپائی بھی بتاؤں گا ایک کنگدھارہ اس طرح ہوتا ہے جس کو پاٹ کرنے سے سونے کے آولے برسنے ہیں ایسے ساستروں میں لکھا ہے اب یہ آولے نہیں برسیں گے تو آرثی کستیتی صدار دوں گا میں سوڑی بہت آپ کی دوسرا جو منترے بھاوارت رتنا کرسے دھنو اتھوہ مین لگن ہو تو استیتی کی محادثہ میں سکر کی بھکتی ہو اور سکر کی محادثہ میں سنی کی بھکتی ہو تو منوش کو دھن دائک ہوتی ہے دیکھئے دھنو ہو دھنو تو مین لگن ہو اور سنی کی محادثہ میں سکر کی بھکتی ہو سنی کی محادثہ میں سکر کا انتر اور سکر کی محادثہ میں سنی کا جو انتر ہوتا ہے وہ بڑا دھن دائک ہوتا ہے لابکاری ہوتا ہے تو بدھائی ہو دھنو اور مین لگن کے جاتا کے لئے بدھائی ہو دیکھیں راہو کی ماں دسہ میں سکر کے انتر دسہ میں اسپیسلی پہلا جو تھیوری پہلا سدھانت اس کا یہ لگا ہوتا ہے کہ راہو کی دسہ میں سکر کے انتر ہو سکر لگنے سے کیندر سیکرونے گیارویں میں بلی ہو تو برامنوں کے دوارہ دھنلا پسوم گبردی پتر جنموسو کلیان راج سمان راجلاب پرامسو جتنا پوزیٹیو ہے سب بھائی اس کے بس میں نہیں بول سکتے کس کا کیا پوزیٹیو ہوگا ہر ایک آدمی کے الگ الگ پلیسمنٹ الگ پوزیسن میں تو کسی کے بارے میں پرٹیکولر اپن نہیں بتا سکتے کہ کیا کیا لاب ہوگا دیکھیں سکر یہ میں سکر کو کیندر کے استان پر بٹھا لوں فرنٹس میں بتانا چاہتا ہوں کہ لگن کنڈلی سے میں بتا رہوں میس لگن کی کنڈلی میں فار ایکزامپل بتا رہوں آپ کی کنڈلی الگ الگ مین کی ہوگی لیکن ایک جنرل فارمولا ہے سبھی کنڈلی میں سبھی لگنوں کی کنڈلی میں اپلیکیشن اپلیکیبل ہے یہ بات یدی سکر لگن اچھے بھاوں میں کیندر میں بیٹھا ہو تریکوڑ میں بیٹھا ہے اور گیاروے استان پر بیٹھا ہے یا گیاروے میں وہ بلی ہوتا ہے جیسے یہ گیاروہ استان ہوتا ہے جیسے میں اس کو یہاں بیٹھا دیا تو یہ استان پر بلی ہوتا ہے اور سکر کے اوپر گروہ مہاراج کی درستی ہو سبح گرہ کی درستی ہو اچھے گرہ کی درستی ہو نشید روپ سے وہ لابدائی ہوگا یہ بلکل اسٹھائی فارمولہ پرماننٹ فارمولہ ہے یہ ہر دساؤں میں ہر گرہوں کی دساؤں میں اپلیکیشن ہے اپلیکیبل ہے یدی سکر اپنے اچھ راسی سو راسی اچھان سوان سوہ نشید روپ سے نوین گرہ نیرمان مستان بھوجن پتر اسٹری سے سکھ مطر کا سنگ آنند نادی دھرم راجہ کی کرپا سے واہن وستر لا ویسا ویسیس پرابتی بیوہ اپنے نادی سب ہوگا یدی سکر جو ہے اچھ کا ہو ٹھیک ہے اپنی راسی میں بیٹھا ہو دیکھئے سکر ورشب راسی اس کی اپنی راسی ہے طولہ راسی اس کی ورشب راسی ہے تو یہ ایسی استیتی میں بھی ہوگا تو نشید روپ سے اسکر ہے کہ اس پر دستی رہے گی کیندر میں ترکون کیندرستان پہ بیٹھا ہوگا ترکون میں بیٹھا ہوگا تو سکر لابدائی ہے اس میں کوئی سک نہیں اس میں آپ کو کوئی کسٹ نہیں ہوں گے لاب ہی لاب سکر یدی لگن سے چھٹے آٹھوے باروے میں نیچ یا سترو راسی میں ہو سنی منگل کے ساتھ یوت ہو راہو سے یوت ہو تو اس کی انتردسہ میں روگ کلہ پتا یا پتر کا ویوگ بندوں کو کسٹ چھگڑا مالک یا اپنا بھرانم آٹھوے بھاو میں باروے بھاو میں ٹھیک ہے یا سترو راسی میں بیٹھا ہو یا سنی منگل سے یوتھی کرتا ہو نیچ درستی سے دیکھا جاتا ہو ایسی استیتی میں سکر کسٹ دائی ہوگا ایسی استیتی میں آپ کو کسٹ ہوں گے اس کی اپائی بھی بتا ہوں گا ڈرنے کی تو جروعت نہیں ہے یا ڈرے تو مر گئے دسہ پتی سے کیندر ترکون دسوے گیارے بھاو میں ہو تو سگند سیہ گانا آدھی سے سکر چھتر آدھی ابھیشت بستو کلاب ہو یدی سکر آپ کا دسہ پتی دسہ پتی کون سا آپ کا دسہ پتی آپ کا مین جو گرہ ہے مہا دسہ راہو تو آپ کو راہو کی کنڈلی بنا کے دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی راہو کہ آپ کا سکر کیسے بیٹھا ہے جیسے آپ نے مان کے چلو لگن میں راہو بیٹھا ہے تو لگن سے راہو ہوگا تو دسوے سکر بیٹھا ہے گیاروے سکر بیٹھا ہے اچھ کا ہو تو ایسی استثیتی میں نشطی طرح سے آپ کو لاب ہوگا تو آپ کو اس کے لئے راہو کی کنڈلی بنا کے دیکھنا پڑے گا راہو کی بنا دیکھنا پڑے گا اور ایسی استثیتی میں ہوگا کہ آپ کو چھٹوے آٹھوے اور باروے ستان پہ بیٹھا ہوگا تو آپ کو کیا کیا دے گا بڑا بُرَ بُرَ لِخَ بَائِ سَرْ چُور رَاجَ رَجَ دَن کا ناس سُکر دو تی سَبْت میس ہوتا اس کی سانتی کے لئے درگا سری لکشوی جی کی پوڑا پاٹ کرے سکر سانتی یہ بڑی اچھی بات لکھی پوڑا پاٹ اس میں نگنگی نہیں لکھا ہے دیکھ اس میں ایک اور چیز لکھ سکر دو سو سبتمیس ہوتا میس لگنے کی کنڈلی بھی ہوتا سکر دوتیے سے ہوتا سبتمیس ہوتا میس لگنے کی کنڈلی بالوں کے لئے سکر بہت اچھا نہیں ہوتا کیونکہ بڑا مارکت تو لیے ہوتا اور مارک لیے ہوتا سکر یہاں بیٹھا ہو دوسرے استان پہ سکر یہاں ساتھ استان پہ بیٹھا ہو ایسی استیتی میں بھی سکر بہت اچھا نہیں ہوتا ہے تو بہت اچھے 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 اپائے بتائیں درگا ماں کی پوجہ اور لکشمی جی کی پوجہ آپ درگا اور لکشمی ماں کی پوجہ آپ کیسے کروگے یہ بھی میں آپ کو سٹھیک اپائے بتاتا ہوں آپ لوگوں سے ایک ہی نیویدہ نہیں یہ نگ نہیں یہ بھرزی کتاب دیکھئے دیوی اسطروت رتناکر کوڈ نمبر سترہ چوتر یہ گیتہ پریس کی کتاب ہے گیتہ پریس تو مہان کام کر رہا ہے ہمارے سناتن ہندووں کے لیے کوڈ نمبر سترہ سو چوتر بھگوان بھکتی سے سارے گرہ پرسند ہو کر ناچ تے ہیں اور پرتوی مات مدید ہو کر نت کرتی ہے سارے رن جیسے مات رن پت رن دیو رن سبی سے مکتی مکتی ملتی ہے ایسا نارد بھکتی سو سلوک نمبر 69 سے 71 تک دیکھ لینا پڑھ لینا سری سلوک سلوک اس میں لکھا ہے یدی کوئی بھگوان کی بھکتی میں لپت ہو جاتا تو سارے رن اس کے اتر جاتے ہیں لیکن مارکیٹ میں بیٹھے جو سی ایسا بتائیں گے تو ان کا دھندہ ختم ہو جائے گا وہ تو کہے گا جاؤ بھئی ناس جاؤ اور پھلانا اجین چلے جاؤ سب کچھ میں کر دوں گا ٹھیک کر دوں گا آپ کو لال کتاب بتائے گا چکر مت پڑھ سد بھکتی کر بھگوان کے نام لینے سے دنیا جتنے رین سب کٹ جاتے ہیں یہ بات میں جھوٹ نہیں بتا رہا ہوں ہنڈیٹ پرشنٹ صحیح بول رہا ہوں یہ آپ کو میں پڑھ لیجیے اسی کتاب سے میں لکھا کنک دھارا استروت میں نے ایک ویڈیو بنایا کنک دھارا استروت کے پڑھنے سے سونے کے آولے گرتے ہیں لیکن آپ کی عارتی استرطی سمجھ جائے گی ایسا ساستروں میں لکھا ہے وہ ہی میں نے آپ کو بتایا ہوں گی کوئی کشت اس کو ہونے والا نہیں ہے کنک دھارا استروت ایک ایسا استروت ہے جس کے بارے میں آدھی سنکر اچار نے کہا ہے اس کے پارٹ کرنے سے سونے آولے برس آولے تو برس نہیں لیکن تمہارے کوئی برس پڑتے ہو آپ پڑتے ہو بھاگ 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 مہام رت مطر یہ سب کرتے رہتے رہتے جی جی میں کشت آتے رہتے پرتی ہوگیتہ کرنے والے چھاتر اور پڑھنے والے چھاتروں کو سنی سے بلکو ایسی دساؤں سے درنے کی ضرورت نہیں ہے سنی میں راؤ میں کوئی ڈر نہیں ہے گریب وقت کوئی دان نہ کرے بھگوان کا نام لے بیچارے کے پاس بیسے کچھ نہیں ہے سبسکرائب کرتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوگی اور آپ کمینٹ یدی آپ کا لائک ملتا ہے تو میں ایسے اور بھی ویڈیو بنانے کے لئے پریریتھ ہری کشنی نمستے